اسلام علیکم ناظرین بیابانی نیوز چینل میں آپ سبی کا خیر مقدہ میں آج کی خاص سپیشل ریپورٹ ہجاب کیلئے سپیشل ریپورٹ آن دی کرنٹ سیچویشن کنفلیکس آف ہجاب فالوورز این دیس سیکیلور کنٹری ہجاب پردہ اسلام نے عورت کو خید نہیں کیا بلکہ حوث پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہیں چھوڑے گی بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہیں چھوڑے گی امت مسلمہ کی بہنوں کے لیے بے حیائی کی تندق سے زیادہ پردے کی کرمائش بہتر ہے اگر بے ہجاب اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے کی نمائش کرنا مارڈن ام عظم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانوروں سے زیادہ مارڈن کوئی اور نہیں باسف دیرگز ہجاب اور چارگز اب آیا کی نہیں بات وہ محبت کی ہے جو تمہارے رب کو تم سے ہے پردہ کرنے والی لڑکیاں کسی سلطنت کی نہیں بلکہ اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہیں آئے دیکھتے ہیں خاص سپیشل ریپورٹ غیر مسلم بہنوں نے ہجابی مسلمہ کے حمایت میں کیا کہا آئے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سپیشل ریپورٹ نون مسلم سکر کرنے والی دیکھتے ہیں سپیشل ریپورٹ لہے دیکھتے ہیں کہ ہجاب جب ہعرفت کا حقل اسی بیوٹی کے حقل نحن طور پر نظر کے لئے ہجاب کیونکا ہے سپیشل ریپورٹ لہن چیز ریپورٹ جو دیکھتے ہیں سپیشل ریپورٹ کے بعد ہڈیوی ام وعدا ی دیکھتے ہیں بودھ Қینطور ویڈیو ٹھا کیا ہے بیابانی بیابانی نیوز اسی طرح کیا ہم خبروں کے لئے بیابانی نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ آپ میں سے بہت ایسے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے جس کے بعد کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کمنٹ کریں گے کہ یار یہ پھر گیان دینے آگئی یار اس کا پھر سے شروع ہو گیا پھر ہندو پھر مسلم سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہندو ہیں تو یہ آپ کی اچھا ہی نہیں ہے اگر اگر سامنے والا مسلم ہے ہمارے پاس دیش میں اور بھی مددے ہیں میں بھی ہندو ہوں مجھے اس بات کا بہت فکر ہے کہ میں ہندو ہوں پر مجھے شرم آتی ہے خود کو ہندو بتاتے ہوئے اور ایسا کیوں کیوں کہ بار بار میرے وہ سو کال ہندو لوگ جو مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لئے بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے یہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ میں ایک ہندو ہوں ارے کیسے شرم نہیں آئے گی یار ہجاب کو لے کر آپ لوگ ویروت کر رہے ہو اگر لڑکی پردے میں ہے تو اس کی کیا گلتی ہے اگر لڑکی چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں تو یہی وہ لوگ انتے سب سے پہلے سوال اٹھاتے ہیں کہ لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اس لئے اس کا ریپ ہوا لڑکی اگر براہ یا پینٹی میں چلتی ہے تو اس کا ریپ ہوا اگر لڑکی ہجاب میں چلتی ہے تو آپ لوگ کو اس بات سے کیوں تکلیف ہے کیوں تکلیف ہے آکر ایکس بات سے یار انہیں سکھایا یہی گیا ہے ان کے دھن میں یہ چیز اپنائی گئی ہے اگر اس لڑکی کو ہجاب پہننے سے دکت نہیں ہے تو یہ ہندو آدھی خود کو بتانے والے رام بھکت بولنے والے ارے تمہیں کس نے حق دیا ہے ایک لڑکی پر یہ اس طرح سے پوری بھیڑ اکھٹا کر کے ایک لڑکی کو ڈڑانے کا لڑکی میں بھی ہوں اور فکر کے ساتھ اس لڑکی ہونے کا پراؤڈ کرتی ہو کہ اس لڑکی نے اتنی بھیڑ میں جو ساہت اور ہمت دکھائی ہے سیلیوٹ ہے اس لڑکی کو تم اس ہر لڑکی کے لئے انسپیریشن ہو جو لڑکی سامنے آنے سے بات کرنے سے ڈڑتی ہے ارے تم خود کو رام بھکت بتاتے ہو شرم آنی چاہیے تمہیں ارے کائکے رام بھکت ہو کیونکہ روڈ پر شری رام کے نارے لگانے سے ہندو کاٹے جانے سے مسلم کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے جیسے نارے لگانے سے تم ہندو اور رام بھکت ہو جاؤ گے سیریسلی آئیو کیڈنگ نو برو نو نہیں ہونے والے آپ رام بھکت کون سا تم نے بھگوات گیتہ پڑھا ہے جہاں یہ بولا گیا ہے کہ دوسرے دھرم کی محلاؤں کو دوسرے دھرم کو نیچہ دکھاؤ اور خود کو اوپر لے کر آؤ تمہارے ماں باپ نے تمہیں شاید یہی سکھایا ہوگا کہ اپنا دھرم اپنا ہے اور دوسروں کا دھرم نیچہ ہے یہی سکھایا ہے نا تمہیں سوال سرکار پر اٹھاتی ہوں جو بار بار چناف سے پہلے ہندو مسلم کرتی ہے ارے کیوں بھائی روزگار کے مدی پناہ کے لڑو نہ چناف کیوں تمہارا چناف سے پہلے یہ ہجاب یہ ہندو مسلم یہ نارے تمہیں تکلیف دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اگر سو کی بھیڑ میں وہ بندہ جیشری رام کے نارے لگا سکتے ہیں تو یہ ایک لڑکی کھڑے ہو کہ اللہ ہو اکبر کیوں نہیں کر سکتی ہے کیا تمہیں حق ہے کہ صرف تم جیشری رام کے نارے لگاؤگے کیا مسلمانوں کو حق نہیں ہے اللہ ہو اکبر کہنے کا تو کتوا کی بنا دوں انہیں ہندو تمہیں اتنی پرابلوم ہے ان کے مسلمان ہونے سے تو بنوا دوں انہیں ہندو یا انہیں دھکے مار کر اس دیش نکال دو کیوں گاتے ہو سیکلری ریزم کا نارہ کیوں لگاتے ہو سیکلری ریزم کا نارہ جب تمہارے دیش میں ہی ایک دھرم کو نیچا دکھایا جاتا ہو بار بار کہاں ہے وہ بھاچپا کے نیتا ہمارے بھاچپا کے جو نیتا ہیں کرناتک کیسی ہے کیوں چھپی سادے بیٹے ہیں اب اب مہیلاؤں کی سرکشہ نہیں نہیں آدھائی اب مہیلائے نہیں آدھائی اب آپ کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس پر بات نہیں کرے گی کس بات کا ڈر ستا رہا ہے آپ کو جواب دیجئے نا کہاں ہے سمریتی رانی کہاں ہے مناخشی لے کہاں ہے نرملا سیدھا رمن جو راحل گاندھی پر ایک سوال کھڑا کرنے میں پیچھے نہیں اٹھتی ہیں اپنی عزت اپنی اور دوسروں کی عزت عزت نہیں ہے کیا ارے بات کیجئے نا ہندو مسلم پر کیوں نہیں آکے سامنے سے ہندو مسلم کرتے کیوں ہر بار چناف سے پہلے ان گندوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کا کام کرتے ہیں اتنا ہی شوق ہے نا لڑنے کا سامنے آکر لڑی نا کیوں پی پی چھے بار کرتے ہیں کس بات کا خوف ہے باچ پا کی ان بھگ تو ویسے سینہ تانے کھڑے رہتے مہیل سرکشت ہے میں چنابی دورہ کر رہی ہوں آپ ماننے گی نہیں اتنے ان بھگ سر 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 لڑکی کے شورٹ پہننے پر بھی سوال اٹھاتے لڑکی کے ہجاب پہننے پر تم ہی سوال اٹھاتے ہو تمہیں کون حق دے رہے سامیدھان میں تو یہ حق لکھا نہیں کہ کسی ریلیجن کو چھوٹا دکھاؤ کسی لڑکی کو نیچا دکھاؤ کسی دھرم کو نیچا دکھاؤ تمہیں رائٹ دیا ہے اس سرکار نے جس کو تم بوٹ دے رہے تمہارے پہ بندوق چلا کے سرکار ستہ میں آ رہی ہے اور یہ سرکار تب تک اس نیچپن پہ آئے گی جب تک تم جیسے اندھ بھاد ان کا ساتھ دیتے رہوگے ہندو مسلم کرتے رہوگے آج تو کیول ہجاب پہ ہوا ہے سوال کھڑا آگنے وقت میں دیکھو نہ جانے کتنے مدو پر سوال کھڑے اتریں گے مہلا ہوں کا گھر سے نکل نہ بند کر دینا یار کچھ دنوں میں تو ایسا نہ ہو کہ مسلم لڑکی گھر سے باہر نکل رہی ہے اس کو گھر کے اندر ڈالو کیونکہ وہ مسلمان ہے نا وہ پڑ نہیں سکتی وہ کالج نہیں جا سکتی اور تم ہندو ہو نا تو تم نے دنیا میں بہت نام روشن کیا کیول جیشری رام کے نعرے لگانے سے کیول خود کو مہادیو کا بھکت بتانے سے نا تم اس دنیا کے مسلم آج تو ایک لڑکی کو شکار بنایا دس لڑکیوں کو شکار بناو شرم کرو میچ پن کی حد دوتی اور کتنا گیر ہوگے تم لوگ شرم کرنا اور سوچنا اپنے بارے میں جس سرکار کیلئے کام کر رہے ہو آنے والے وقت میں اس سے براہ شوگا